چودری اشتیاق احمد صاحب پریزیڈنٹ انصاف لورڈز فورم ہمارے صد موجود ہیں انہیں شاملے گفتگو کرتے ہیں اشتیاق صاحب بہت شکریہ آپ کے بغتہ سر آج جو وکلا کنونشن ہوا اس کا اعلامیہ منظر عام پر آیا یقینی طور پر جو مزوزہ آئینی تربیم ہے اسے یہ اکثر مصرط کیا گیا اور کہا گیا لائر فورمز کی طرف سے بھی کہ وکلا برادری کی طرف سے بھی کہ یہ آئین کو غلط طریقے سے اپنے مطابق استعمال کرنے کے حوالے سے کوشش کی جاری ہے حکومت ہے وقت کی مجھے یہ بتائے گا کہ اب وکلا برادری کہاں پر ہے کس پوزیشن پر ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ پاکستان کے تمام چینلز نے وکلا کنونشن کو آج کوریز دی دراصل رات کے اس تاریکی میں جب شب خون مارا جائے آئین کے اوپر جب انصاف کا قتل ہو تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ وکلا سراپا احتجاج نہ ہوں تو پھر اور کیا کریں پورے پاکستان کی بار اسوسییشنز بار کونسلز ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز جو تھے وہ آج کراچی سے لے کے کوئٹہ تک اور کوئٹہ سے لے کے پشاور تک تمام پنجاب کی تحصیلوں کی ڈسٹکس کی بار اسوسییشنز کے نمائندگان وہاں پہ موجود تھے اوپن ڈسکشنز کے اندر اس بات کو بڑا واضح طور پہ مسترد کر دیا ہے کہ ہم کوئی آئینی عدالت جو کہ سیاسی عدالت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی کیونکہ لائٹر نوڈ پہ یہ دوست بات کر رہے تھے تو شباز شریف چاہتے ہیں کہ میں کسی کو اپنا چیف جسٹس مقرر کر لوں تاکہ وہ فیصلے ہمارے حق میں ہی کرتا رہے یہ سیاسی ہے یہ آئینی عدالت نہیں بنانے جا رہے یہ سیاسی عدالت بنانے جا رہے ہیں سوری صاحب میرے ایک سوال ہے چھوٹا سوال نہیں 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 ادنار میرا سوال ادنار میرا سوال میرا سوال یہ ساتھ میں سوال بھی لے لیجئے دیکھئے بینچ اور بار سن لیجئے سر کبھی ہماری بھی سن لیا کریں ہم آپ کی بہت سنتے لائب دکھاتے ہیں بھائی بینچ اور بار مل کے عدلیہ بناتے ہیں اور ہماری عدلیہ کی ریٹنگ جو ہے وہ ایک سو اٹھائیس میں نمبر پہ آتی ہے کبھی کوئی ضمیر پہ بوجھ پڑا ہو کہ یار یہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی بلکل جی میں دے رہا ہوں جی جواب دے رہا ہوں آپ دیکھیں ہمارے لاہور ہائی کوٹ میں اس وقت تقریباً تیس جس کی اسامین خالی پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہم نے بارہا اپنے پلیٹ فارم سے انہی چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ان کی پہلی تھی میٹنگ ہمارے ساتھ اس میں کہا تھا کہ ججز کی جو تعداد ہے وہ اگر بڑھانا مقصود ہے تو بڑھا لیں آپ مہربانی کر کے لوگوں کو جن کے لئے یہ انصاف کا نظام بنایا گیا ہے جس سے ہمیں بھی اللہ رزق اطاقتیں اور آپ کو بھی نوکریوں میں تنہائیں مل رہی ہیں کیونکہ یہ نوکرییں کر رہے ہیں آج کل تو اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی تدارک ہونا چاہیے تو ججز کی تعداد پوری کریں اور اس کے ساتھ کیس منجمنٹ پرکھی کریں بٹ اس دن تو بڑے بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے لیکن آج ان کے چیز جسٹس ہونے میں فارغ ہو چکے ہیں بیسی کلی اور آج تک انہوں نے کیس منجمنٹ کے اوپر کوئی کام نہ کیا جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی سیاسی کیسے سنے جاتے ہیں لوگوں کی قتلوں کی اپیلیں نہیں سنی جاتی یہ ان کی اپنی نا رہی لی ہے نہیں نہیں جو سب سوال ایک سوال میرا ایک سوال میرا رزوان رزی کا کیس ہوتا ہے وہی ایف آئی آر ہوتی ہے ایف آئی آئی کی انہی الیگیشن کے تحت ہوتی ہے سارے پانچ سال رگڑا دیتی ہے آپ کی عدلیہ وہی اس طرح کے تین کیسز امران ریاض خان کے خلاف ہوتے ہیں ایک ایک ہفتے میں فارغ ہوتے ہیں وہ کیس پتہ نہیں وکیل غلط تھے کوئی جاجی غلط تھے مجھے نہیں آپ کے ہی امران ریاض جو ہیں وہ تقریباً نوے دن جو ہیں وہ پستے رہے ہیں ہم اس بات جی میں بھی جیل گیا ہوں میں بھی جیل گیا ہوں میں کبھی زندگی میں اس بات انڈورس نہیں کیا کہ کسی بھی کسی بھی صحافی کے اوپر یا کسی بھی عام انسان ایٹ انسان کے خلاف کوئی ایسا جھوٹا مقدمہ بنایا جائے سوال میرا بھی ہے انسر ادنان حیدر کا بھی ہے سوال پہلے میں لے لیتیوں ادنان حیدر پھر آپ ہی اپنا سوال ساتھی شامل کر دیجئے تاکہ جواب ہمیں مختصر اور مفصل میں مل جائے تفصیل کے ساتھ مجھے یہ بتائے کہ سر جو آج تقاریر ہوئی ہیں وکلا کنونشن میں اس میں بڑے ہی سخت جملوں کا استعمال کیا گیا وکلا کی طرف سے اور بڑے ہی سخت اظہار خیال منظر عام پر آیا میں وہ الفاظ نہ دورانا چاہتی ہوں نہ ہی ان ناروں کا شمار یہاں پر آن سکرین بیٹھ کر کرنا چاہتی ہوں اگر اتنی اشتیال یا یوں کہہ لیجے کہ اتنی اگرسیو تقاریر کی گئی ہیں تو پھر آئندہ کا لاحہ عمل کیا ہوگا وکلا کمیونیٹی کا ادنان اباب اپنا سوال لے لیجیے ساتھ اچھا نہیں میں صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آئینی عدالت بنانے پہ ہم نے آڑے ہاتھوں لے لیا ہے جو طریقہ کار ہے چوئی سب طریقہ کار جو ہے ترمیم لانے کا اس پہ بات ہو سکتی ہے ہندوستان میں بھی آئینی عدالتیں ہیں اور آئینی عدالتیں آپ نے بھی جو جواب دیا ہے اس میں آئینی عدالت کو غلط نہیں کہا آپ نے کہا ہے کہ شہباز شریف اپنی مرضی کا وہاں چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو آئینی عدالت پہ اعتراض نہیں ہے چوئی سب آپ کو آئینی عدالت کے چیف جسٹس پہ اعتراض ہے میں یہ ٹھیک سمجھاؤں یا آپ کو آئینی عدالت پہ اعتراض ہے نہیں یہ کہا گیا علامی میں کہ نام نہا حفاقی آئینی عدالت کی تشکیل کو سختی سے مسترد کیا گیا سختی سے مسترد کرتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے نہیں نہیں چوہی سب نے کہا کہ جواز کیا ہے کہ شہباز شریف اپنی مرضی کا چیف لانا چاہتے ہیں نہیں نہیں میں آز کر رہا ہوں میں آز کرتا ہوں ہم کوئی متوازی نظام انصاف میں ایسی عدالتیں جہاں وزیر آزم کے پاس اختیار ہو کسی چیف جسٹس کو لگانے کا ہم کسی بھی ایسی عدالت مطلب اگر وہ طریقہ کار جو ہے چیف جسٹس لگانے کا آئینی عدالت کی وہ اگر بدل دیا جائے تو آپ کو اعتراض نہیں ہے نہیں 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 بالکل نہیں آپ نے اس کو دونوں جملوں کو کٹھا سمجھا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے تمام آئینی تشریح کرنے کا اس کے اندر اپلڈ جوریسڈکشن جو ہے وہ ہے سپروائزی ان نیچر ہر کیس جو ہے وہ اپیل کے طور پہ سپریم کورٹ میں نہیں جاتا بلکہ وہ question of law پہ ہوتا ہے اس لیے یہ کہہ دینا کہ اس کو ہم اپلڈٹ کورٹ بنا دیں یہ ایسا نہیں ہے leave to اپیل کے بعد ہوتی ہے یہ عدالت یہاں پہ سننے فیصلے جو ہوتے ہیں اس لیے direct اپیل نہیں ہوتی ہے نہیں نہیں چوہیسہ اب کوئی ایسا جواز ہونا کہ آئینی عدالت غیر آئینی کام ہے دنیا میں اسی سے زیادہ ملکوں میں آئینیہ دالتے ہیں پچیس طرور کا ملک ہے دس ہزار سے زیادہ عدنان چودی صاحب کا مجھے چودی صاحب کا جواب لے لینے ایک سوٹھائیوہ نمبر ہے ایک سوٹھائیوہ نمبر ہے ماری عدلیہ کاسر سننا چاہتا ہوں کہ وہ کونسٹیوشنل کورٹ کے اوپر وہ رائے کیا رکھ رہے ہیں جی میں کونسٹیوشنل کورٹ کو کہتا ہوں کہ یہ متوازی نظام بنایا جا رہا ہے اینی ترمیم کا جواز نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی آئینی عدالت بنائی جا سکتی ہو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ جی سخت جملوں کا استعمال کیا گیا ہے دیکھیں وکلا سٹیک ہولڈرز ہیں اور وکلا نے اس آزاد عدلیہ کے لیے قربانیاں دی ہیں اس سیول سوسائٹی میں ساتھ شامل ہو کے اس ملک میں نظام انصاف کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں آج ہم کس طرح سے ان پارلیمنٹیرینز کو جو کہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں سینٹ مکمل نہیں ہے ہاؤس مکمل نہیں ہے رات کے پچھلے پہر میں شب خون مارنے دیں آئینی ترامیم کا حق پارلیمنٹ کے پاس ہے لیکن اس کا جو طریقہ کاروضہ ہے آپ کو پتہ ہے اٹھارویں ترمیم میں ڈیڑھ سال تک ڈیلیبریشنز ہوتی رہی تھی کہاں ڈیلیبریشنز ہوئی تھی تمام ہمارا لاحے عمل یہ ہے کہ ہم نے تحریک کا آغاز کر دیا ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے اگر کوئی ایسا غیر آئینی قدم لیا گیا جس میں ججز کو یا سپریم کورڈ کو یا ہائی کورڈز کو کسی طرح سے بھی شادری اشتحاق احمد صاحب موجود تھے